اسلام علیکم ناظرین نورانے خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین محرم اسلامی حجری کا پہلا مہینہ ہے پوری دنیا کے مسلمان محرم کی نو اور دستاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور مسجد اور گھروں میں عبادت کرتے ہیں محرم کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کے گم میں لوگ ماتم مناتے ہیں وہیں اگر بات کریں تاجیہ کی تو یہ پرمپرہ کہاں سے شروع ہوئی بہت سے لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہوگی تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تاجیہ کی پرمپرہ کی شروعات ہندوستان کی سرزمی سے ہوئی بھارت میں تاجیہ کی شروعات بادشاہ تیمور لنگ نے کی تھی تیمور لنگ ترکی کا یودہ تھا اور پوری دنیا پر وجہ اس کا سپنا تھا پھارس، افغانستان، میسو پوٹامیا اور روس کے کچھ حصوں کو جیتتے ہوئے تیمور تیرہ سو اٹھانبے میں ہندوستان پہنچا اس نے دلی کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور یہیں اس نے خود کو سمرات خوشت کر دیا تیمور لنگ سیاہ سمودائی سے تھا تیمور لنگ نے محرم کے مہینے میں امام حسین کی یاد میں درگاہ جیسا ایک ڈھانچا بن بایا اور اسے ترہ ترہ کے پھولوں سے سج بایا اسے ہی تاجیہ کا نام دیا گیا اس کے بعد خواجہ موین الدین چشتی جب بھارت آئے تو انہوں نے اجمیر میں ایک امام باڑا بن بایا اور اس میں تاجیہ رکھنے کی ایک جگہ بنائی بھارت کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی تاجیہ بنانے کی شروعات ہوئی محرم کا چاند نکلنے کی پہلی تاریخ سے تاجیہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے دس محرم کو دفن کر دیا جاتا ہے تاجیہ داری کو لے کر شیعہ اور سنی سمودائی کے لوگوں میں متبھید ہیں سنی سمودائی میں تاجیہ داری کو نشید بتایا گیا ہے سنی لوگ تاجیہ داری کو اسلام کا حصہ نہیں مانتے حالانکہ دیش کے کئی راجیوں میں سنی سمودائی کا ایک بڑا طبقہ تاجیہ داری کرتا ہے ساتھ ہی وہ لوگ امام حسین کے غم میں شروعات مانٹنے کھانا کھلانے اور لوگوں کی مدد کرنے کو جائز مانتے ہیں سنی سمودائی کے مطابق اسلام میں صرف محرم کی نو اور دس تاریخ کو روجہ رکھنے کا حکم ہے لیکن اس کا بھی تعلق امام حسین کی شہدت سے ہی لوگ نہیں مانتے وہیں شیعہ سمودائی میں تاجیہ داری کو لے کر کوئی متبھید نہیں ہے شیعہ مسلم اسے کربلا کے شہیدوں کو شردھانجلی دینے کا ایک طریقہ مانتے ہیں حسین کی یاد میں شیعہ سمودائی کے لوگ تاجیہ داری کرتے ہیں محرم کی دسمی تاریخ کو تاجیہوں کو سپردے خاک کیا جاتا ہے شیعہ سمودائی دو مہینے آٹھ دن کے سمیے کو غم میں بتاتے ہیں حضرت امام حسین کا مقبرہ ایراک شہر کے کربلا میں ہے اسی جگہ ہے یہ مقبرہ جہاں کبھی امام حسین اور یجید کے بیچ پہ جنگ ہوئی تھی یہ جگہ ایراکی راجدھانی بغداد سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے اور بہت ہی سممانت جگہ ہے ناظرین محرم میں جو مرسیہ گایا جاتا ہے اس میں امام حسین کی موت کا بہت وستار سے ورڈن کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کالے بر کے پہنے کھڑی مہلائیں چھاتی پیٹ پیٹ کر رو رہی ہوتی ہیں اور مرد خود کو پیٹ پیٹ کر کھون میں لطپت ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھی کچھ اہم جانکاری تاجیہ کو لے کر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا تو کتائی نہ بھولیں اللہ حافظ